بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ اپنی ایک روٹین شیئر کروں گا کہ میں صبح پانچ بجے کیوں اٹھتا ہوں اس سے پہلے میں تحجد کے لیے بھی اٹھتا تھا لیکن انفرشنٹلی آہ اب میری روٹین تھوڑی سے ڈسٹرم ہوئی ہوئی ہے جس کی وجہ سے میں تحجد کے لیے نہیں اٹھ پاتا بس آپ میرے لیے دعا کیجئے گا اللہ تعالیٰ پھر مجھے حمد دے اور تحفیق دے کہ میں پھر اس کے حضور جو ہے وہ تحجد کی نماز پڑھ سکوں اور سجدے اور یہ تحفیق صرف اللہ کی طرف سے ہی آتی ہے بندہ تو ہے کوشش کر سکتا اور کچھ نہیں کر سکتا اچھا آپ کو کیا لگتا ہے کہ دن کب ہوتا ہے دن کا آغاز کب ہوتا ہے موسیٰ لوگ یہی سوچیں گے کہ جب ہم اٹھتے ہیں دن کا آغاز تب ہوتا ہے نہیں یہی تو ہماری غلطی ہے جو ہم غلطی کرتے ہیں دن کا آغاز آپ کے اٹھنے سے نہیں ہوتا دن کا آغاز جب سورج نکلنے سے ایک گھنٹہ پہلے اور سورج کے غروب ہونے کے ایک گھنٹہ بعد دن کا احتتام ہو جاتا ہے دن جو ہے وہ چوبیس گھنٹے کا ہوتا ہے اور ایک دن میں چودہ سو چالیس منٹ ہوتے ہیں چھاسی ہزار چار سو سیکنڈز ہوتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ دن چوبیس گھنٹے کا ہے وہ دن بڑا چھوٹا ہے در حقیقت دن چھوٹا نہیں ہوتا ہماری لیٹ اٹھنے کی اور لیٹ سونے کی عادت جو ہے وہ اس کو ہمارے لیے بہت چھوٹا کر دیتی ہے اگر ایک انسان ایک بجے اٹھتا ہے تو اس کے لیے دن کتنا ہوگا جیسے کہ آج سردیاں ہیں آج کل تو پانچ ساڑے پانچ بجے تک آزان ہو جاتی ہے پانچ سوا پانچ تک اگر آپ دیکھو چھے بجے تک بھی دیکھو تو اگر وہ بارہ بجے اٹھا تو اس کا دن چھے گھنٹے کا تھا اگر وہ ایک بجے اٹھا تو اس کا دن پانچ گھنٹے کا تھا اگر دو بجے اٹھا تو اس کا دن چار گھنٹوں کا تھا اگر اسی طرح یہ ایک بندہ صبح چار بجے اٹھا تو اس کا دن کتنے گھنٹوں کا تھا ایک بندہ پانچ بجے اٹھا تو اس کا دن کتنے گھنٹوں کا تھا آپ ذرا سوچئے گا اور اپنے آپ پہ اس کو رکھ کر دیکھئے گا کہ آپ ایک دن میں کتنے کام کرتے ہیں ابھی جب میں آپ کے ساتھ اپنی ایک روٹین شیئر کروں گا مجھ سے موسٹ اپ دا ٹائم لوگ کہتے ہیں یار تمہیں دیکھ کر تو نہیں لگتا کہ تم کبھی ڈپریشن میں تھے تمہیں دیکھ کر تو نہیں لگتا کہ تم کبھی انزائیٹی میں تھے اگر یہ لوگ مجھے پہلے ملے ہوتے تو شاید یہ لوگ تب مجھے باتیں کرتے کہ یار تو تو ایسے تو تو بیسے دنیا بھائی کسی بھی حال میں خوش نہیں ہوتی اور یاد رکھی گا دنیا جو آپ کو کہتی ہے آپ وہ ہوتے نہیں اور جو آپ ہوتے ہو وہ دنیا آپ کو بتاتی نہیں ہے مختلف سٹڈیز میں دیکھا گیا ہے کہ ایک انسان کو چھے گھنٹے کی نیند ریکوائر ہوتی ہے اگر آپ دیکھو تو یہ بنتی ہے دس بجے سے لے کے چار بجے تک اور یہی پیک ٹائم ہوتا ہے اسی ٹائم کو اگر آپ اویلیبل کر گئے اس کو میکشمم آپ نے اس کا بینیفٹ اٹھا لیا تو ٹھیک ہے اگر آپ اس کا بینیفٹ نہ اٹھا سکے تو پھر آپ کے اپنی مرضی پھر آپ کے اپنی ذات ہے پھر آپ کے اپنے فیصلے ہیں پھر آپ کو کوئی انسان نہیں بدل سکتا اب یہ ارلی سونا ارلی بینیفٹس ان کے بینیفٹس کے اوپر مفترف ریسرچز ہو چکی ہیں اور میں مفترف ریسرچز پڑھ بھی چکا ہوں میں وائیوی سلیپ پہ ویڈیو بھی بنا چکا ہوں اور اس میں جو ہے وہ ساری چیزیں نیند کی امپورٹنس کے بارے میں ڈائیٹ کی امپورٹنس کے بارے میں میں پہلے بتا چکا ہوں مطلب آپ اگر دنیاوی اعتبار پہ کسی بھی ملٹی ملینئر بلینئر بندے کو اٹھا کے دیکھ لو وہ کبھی بھی آپ کو آٹ آف روٹین جاتا ہوا نظر نہیں آئے گا وہ جلدی سوتا ہوگا اور وہ جلدی اٹھتا ہوگا کیونکہ آپ کا مائنڈ ہی آپٹیمم سپیڈ پہ تب آتا ہے جب یہ جلدی اٹھتا ہے یہ بات ریسرچز ثابت کر چکی ہیں کہ جلدی اٹھنے والا جو بندہ ہوتا ہے وہ ہی آگے جا کے جو ہے نا وہ زیادہ چانس ہوتے ہیں کہ وہ ملٹی ملینئر بن سکے ملینئر بن سکے جو وقت کی قدر کرتا ہے جو وقت کی جو ہے نا وہ قدروں قیمت کو سمجھتا ہے آپ کسی بھی دین کو اٹھا کے دیکھ لیں آپ کسی بھی دین کے پیچر یعنی کہ تبلیغ کرنے والے بندے کو اس کو آگے پہنچانے والے بندے کو دیکھئے کا کبھی کسی بھی آپ اگر آپ اسلام کی بات کرتے ہیں تو اسلام میں جو ہے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اگر آپ دیکھتے ہیں ان کی لائف سٹائل کو دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کا پہلا پہر جو ہے وہ آرام کرتے تھے اور دوسرا پہر جو ہے وہ عبادت میں گزارتے تھے یعنی کہ تیسرا پہر آپ اس طرح سمجھیں کہ وہ تحجد کے وقت اٹھتے تھے تو تحجد نورملی آپ کی تین ساڑھے تین دو تین آپ اس کو ایسے کاؤنٹ کریں کہ تین سے چار کے کر سکتے ہیں آپ یہ دو سے چار کے جو ہے وہ درمیان کر سکتے ہیں تو میری بھی ریسرچ یہی کہتی ہے کہ انسان کو چار گھنٹے انف سلیپ ہے اگر وہ ارلی فیس میں سوتا ہے اگر وہ نو بجے سوتا ہے اور اگر وہ تین بجے تک بھی سوتا ہے تو بھی اس کی نین چار سے چھے گھنٹے انف ہے تو چار سے چھے گھنٹے بھی یہ میٹر کرتے ہیں کہ آپ کتنے بجے سوئے اور ٹائمینگ کیا تھی آپ کا مائنڈ اس وقت کس سٹیٹ پہ تھا تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سو سال پہلے ہمیں بتا دیا کہ جلدی سونا ہے اور جلدی اٹنا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی جلدی سونا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عبادت کرتے تھے تو وہ جو وقت ہوتا تھا وہ رات کا پچھلا پہر ہوتا تھا اب اسی چیز کو ریسرچز بھی ثابت کر رہی ہیں اور اسی چیز کو اگر آپ کسی بھی مذہب کو دیکھتے ہیں تو ہر مذہب کا فولور آپ کو یہی کرتا ہوا نظر آئے گا پریچر فولور نہیں فولور تو بہت کچھ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ بس ہدایت دے ہمارے فولورز کو دن اسلام کے فولورز کو بھی اور پتہ نہیں ہم لوگ کس طرف جا رہے ہیں اور کس طرف نہیں جا رہے مولانا تارک جمیل صاحب صبح جلدی اٹھتے ہیں ساکیب رضا مصطفی صاحب صبح جلدی اٹھتے ہیں علیہ آس رضا قادری صاحب صبح جلدی اٹھتے ہیں اور مفتی تارک مسعود صاحب صبح جلدی اٹھتے ہیں کسی بھی آپ مذہبی سکولر کو دیکھ لیجے گا پریچر کو دیکھ لیجے گا وہ صبح جلدی اٹھتا ہوا کیوں؟ کیونکہ اس نے ایک تو فجر کی نماز پڑھانی ہوگی دوسری چیز یہ کہ اس کو پتہ ہے کہ یہ سنت ہے صبح جلدی اٹھنا اور آپ جب تک پیٹرن میں نہیں آوگے آپ کبھی بھی اچھی زندگی نہیں جی سکتے ہیں آپ کبھی بھی پرفیکٹ لائف نہیں جی سکتے آپ جب آپ کا آپ کا سورچ اویلیبل ہوتا ہے آپ کا سٹمک بھی ٹھیک سے کام تبی کرتا ہے ہم اپنی مرضی سے سوتے ہیں اپنی مرضی سے اٹھتے ہیں اپنی مرضی سے کھانے کھاتے ہیں مرضی سے زندگی زندگی تباہ کر دیتی ہیں یہ چیزیں میں نے اس ساری ریسرچز سے میں نے ایک پرفیکٹ ڈی ڈیسائیڈ کیا پرفیکٹ ڈی اپنا ڈیزائن کیا میں نے دیکھا کہ یہ میرا جو ڈی ہے نا this is the perfect ڈی یہ میرا پرفیکٹ ڈی ہے اس پرفیکٹ ڈی کو میں نے دیکھا میں نے فائف ایم سے سٹارٹ کیا پانچ بجے سے لے کے رات نو بجے تک یہ میرا پورا دن ہوتا ہے اس دن میں میں اتنا کچھ کرتا ہوں کتنا کچھ کرتا ہوں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں پہلے تو ویڈیو کو لائک کریں اس کو شیئر کریں دوسرے لوگوں تک اور چینل کو سبسکرائب کریں وہ نہ ہوکے ویڈیو میں جو ہے وہ آپ بھول ہی جائیں کہ یہ بھی کرنا تھا مائنگ کی سب سے پہلی سٹیٹ آپٹیمم کب ہوگا جب وہ سٹارٹنگ میں ہوگا صبح صبح ہوگا صبح صبح میں میں پہلا کام یہ نہیں کرتا کہ جمپ انٹو موبائل یا کشی کام ہے نہیں میں موبائل کو چھوڑتا ہوں میں جب بھی اٹھتا ہوں صرف پانچ منٹ میں آنکھیں بند کر کے اپنی میڈیٹیشن کرتا ہوں پھر اس کے بعد نماز پڑھتا ہوں پھر قرآن تلاوت ایک ڈیلی کی میں حدیث ڈیلی کی ایک حدیث میں جو ہے وہ لن کرتا ہوں یاد کرتا ہوں لن بائی ہارٹ کرتا ہوں اس کے بعد میں تھوڑا سا میری کوشش ہوتی ہے کہ میں تھوڑی سی قرآن جید کو بھی پڑھ سکوں درودہ ابراہیم بھی بھی پڑھ سکوں دن میں سکس تھرٹی سے لے کے پورا ایک گھنٹہ میں واک کرتا ہوں اور میں جب ایک گھنٹہ واک کرتا ہوں وہ ضروری نہیں کہ میں باہر ہی کروں میں کمرے میں بھی کر لیتا ہوں میں ایک گھنٹہ واک کرتا ہوں اس پورے ایک گھنٹے میں میں بک سمری سنتا ہوں اس کے بعد سیونٹ تھرٹی میں ناشتہ کرتا ہوں ناشتے میں کے بعد کوشش کرتا ہوں کہ میں کچھ رائٹنگ کروں میں اپنی بک پہ کام کرتا ہوں میری اور بھی بہت سی بکس ہیں جن پر میں تھوڑا تھوڑا لیٹر آن کام کرتا رہتا ہوں ویڈیو کا کانٹینٹ ریڈی کرتا ہوں تھوڑی سی اس پیریڈ میں ایک اگر میں نے کچھ میرے دوست ہیں جن کے لیے میں رائٹنگ بھی کرتا ہوں اور اگر ان کے لیے کچھ لکھنا ہو تو میں کچھ ان کے لیے جو ہے وہ لکھ دیتا ہوں تھوڑا سا صبح نو بجے کے بعد میں لیپ ٹوپ پہ بیٹھ جاتا ہوں لیپ ٹوپ پہ میرا لیپ ٹوپ کا کام سٹارٹ ہو جاتا ہے اس دوران اگر کسی کے ساتھ میٹنگ ہے تو میٹنگ کو بھی میں لائک سکریول کرتا ہوں بٹ میری ایک سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ میں وقت کی پابندی کرتا ہوں میں ہمیشہ اگر کسی بند نے کہا بارہ بجے تو میں بارہ بجنے میں دس منٹ ہوں گے جب میں ادھر ہوں گا یہ میری سب سے اچھی مجھے عادت لگتے ہیں باقی لوگ ہمارے در پابندی نہیں کرتے وقت کی یہ سب سے بڑی جو ہے نا وہ غلط بات ہے اس کے بعد میں دوپہر کو جو ہے وہ دوپہر کا کھانا کھاتا ہوں ایک بجے سے لے کے ڈیڑھ بجے کے درمیان پھر نماز کا وقت ہو جاتا ہے پھر میں دو سے لے کے ڈھائی بجے تک جو ہے وہ میں پاور نیپ لیتا ہوں چار سے پانچ پھر میں واک کرتا ہوں اس دوران اگر کوئی کوچنگ ہو تو کوچنگ دے دیتا ہوں نہیں تو میں بکس سمریس سن لیتا ہوں اور اس کے علاوہ جو ہے میری کچھ کلائنٹس ہوتے ہیں جن کو میں نے کالز کرنی ہوتی ہیں اپنے دوسرے بزنس کے حوالے سے ان کو میں کالز وغیرہ کر لیتا ہوں ان کے ساتھ جو ٹیم کے ساتھ ٹچ اپ کر لیتا ہوں کہ ہاں بھئی کیسا چل رہے سب کیا مطلب تم لوگ کر رہے ہو کہاں تک پہنچا کام یہ سارا کچھ جو ہوتا ہے میرا ایک گھنٹے میں ڈیزائن ہوتا ہے مجھے ایک گھنٹے میں یہ سب کچھ کرنا ہوتا ہے فائیف تو سیکس جم جم میں جا کے رننگ ایکسرسائز سٹمک کی ایکسرسائز ہلکی پھلکی باڈی بیلڈنگ ڈمبل شمبل اٹھاتا ہوں پھر میں تقریباً ساڑھے چھے بجے جو ہے وہ رات کا کھانا کھا لیتا ہوں رات کا کھانا کھانے کے بعد تھوڑی سی واک کرتا ہوں اگر لائک ضرورت لگے مجھے بہت زیادہ نہیں میں کرتا تیس چالیس منٹ بس ان اف ہے باہر کا میں بہت کم کھاتا ہوں وانس آ وائل کبھی کبھار کبھی دوستوں کے ساتھ ہو گیا تو ہو گیا عشاء کی نماز کے بعد کوشش ہوتی ہے تھوڑی سی واک لائک اگر ہو گئی تو ٹھیک ہے ادروائز نہیں پھر اس کے بعد میں پھر بک سمریز سنتا ہوں میں آڈیو میں سنتا ہوں لائک میرے کانوں میں ایر برڈز لگے ہوتے ہیں اور میں سن کے آئیز بنے کلوز کی ہوتی ہے پھر میں تھوڑی دیر کے لیے رائٹنگ کرتا ہوں کہ میں تھوڑی سی رائٹنگ کر سکوں تقریباً ایک گھنٹہ یا پندرہ منٹ یا بیس منٹ جتنا مجھے لگے پھر اس کے بعد میں ایک ویڈیو بنانے کی کوشش کرتا ہوں کہ میں ایک ویڈیو بنا سکوں اس ویڈیو کو پھر میں بنا کے تقریباً رات کے نو بچ جاتے ہیں اور کبھی کبھار ساڑھے نو بچ جاتے ہیں بٹ اس پہ بھی میں لاسٹ چیز ایک کرتا ہوں کہ میں کم از کم تھرٹی ٹو فورٹی منٹ کوئی بک پڑھ سکوں میں نے زندگی میں اس روٹین کو فالو کیا اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بھی بندہ اس روٹین کو فالو کرتا ہے تو میرا نہیں خیال کہ اس کو کسی بھی درہ کی کوئی پرابلم ہو سکتی ہے میں دوستوں سے بھی ملتا ہوں میں لوگوں سے بھی ملتا ہوں ہاں اور ایک سب سے بڑی چیز یہ کہ میں دن کا آغاز ہمیشہ صدقے سے کرتا ہوں ہمیشہ میں نے لائک سوچا ہوتا ہے میں اپنے والیٹ سے اتنے پیسے نکال کے سائیڈ پر رکھ دیتا ہوں کہ اللہ تیری راہ میں آج ہی اتنے لو اتنے پیسے ہیں بس اس کے حق دار تک کس کو پہنچا دی میری یہ صبح کی نیت ہوتی ہے اور میں صبح ہی یہ سٹارٹنگ میں پہلا کھام کر دیتا ہوں ضروری نہیں کہ میں بہت لاکھوں میں یا ہزاروں میں کرتا ہوں جتنی میری حیثیت ہے جتنی میری اللہ تعالیٰ نے مجھے دی میں نے ایک پرسنٹیج اللہ سے ڈیفائن کی ہوئی ہے کہ اللہ اتنی ہے میری اور یہ بڑھتی رہے گی جب تک بزنس بڑھتا رہے گا ہر چیز اللہ تعالیٰ کی اس میں میں نے کلیر رکھی ہوئے کہ میری پارٹنرشپ میرے رب کے ساتھ ہے آپ بھی اپنے رب سے پارٹنرشپ کریں یار یہ وہ چیزیں ہیں جو ہر ملینئر ہر ملٹی ملینئر ہر کوئی ضروری نہیں کہ کوئی عرب پتی خرب پتی یہ روٹین فولو کرتا جس بندے کو بھی یہ روٹین فولو کرتے دیکھا میں نے اس کو ہیلتھی دیکھا میں نے اس کو ویلڈی دیکھا میں نے اس کو ہر طرح کا اکٹیو بندہ دیکھا آپ چن دنوں میں میرے کہنے پر اس روٹین کو فولو کرو میں بدر رہا ہوں میں نے اس کو بدل دینا ہے میں نے اس کو 3 ایم رات 3 بجے کر لینا یا چار بجے کر لینا ہے میں اس کو بدہ رہا ہوں ابھی میرے پاس اور بھی بڑے کام ہوتے ہیں اس میں تو میں نے گھر کے کام ایڈی نہیں کیے گھر کے کام بھی مجھے کرنے پڑتے ہیں بڑی چیزیں ہیں مجھے جو کرنی پڑتی ہیں اس سب روٹین میں میں نے وہ ایڈی نہیں کیا میرا ایک دن اتنا اتنا بڑا ہوتا ہے کہ مجھے لگتا کہ دن بڑا ہے اور میرے کام بعض دفعہ اتنے زیادہ ہوتے ہیں پر میں ان سب کو بھی ایک منیجمنٹ کے ساتھ چلتا ہوں دیکھو یار زندگی میں کوئی آپ کو بنانے کے لیے نہیں آئے گا کوئی آپ کو بدلنے کے لیے نہیں آئے گا آپ کی زندگی آپ نے یہ کام کرنا ہے لوگ آئیں گے اپنے اپنے تجربے سے اپنی اپنی باتیں کریں گے اپنا اپنا جو ہے وہ آپ کو پروڈیکٹ بیچیں گے اور چلے جائیں گے آپ کی سب سے بڑی پروڈیکٹ آپ کی اپنی ذات ہے جو چیز آپ پہ اثر نہیں کرتی نا وہ آپ کے لیے بیتر سے بہترین کر سکتے آپ کر سکتے ہی مجھے ہر پریساللی بلیب کیا آپ کر سکتے ہیں اس ساری روٹین میں آپ کو کیا پتا میں کتنی دفعہ collected ہوتا ہوں پتہ میں negative سے ہوا کے positive ہو جاتا ہوں میں zero state کو experience کر رہا ہوں zero state کیا ہے کہ نہ ہی مجھے harTER ٹیم پوزیٹیو سوچنا ہے نہ ہی مجھے ہر ٹیم نیگٹیو سوچنا ہے مجھے زیرو سٹیٹ میں رہنا ہے ہاں بھائی نیگٹیو بھی چل رہا ہے ذنہ میں چلنے دو پوزیٹیو بھی چل رہا ہے ذنہ میں چلنے دو میں چلتے چلتے پوری پوری جو ہے وہ ویڈیو کا کانٹینٹ سوچ لیتا ہوں ابھی میں جو آپ سے بات کر رہا ہوں میں نے صرف وہ آٹلائنز کریئٹ ہوگی ہوگی وہ سامنے باقی میں نے کچھ بھی نہیں لکھا ہوا میں ایک ہی گوہ میں ویڈیو بنا دیتا ہوں میں ایک ہی گوہ میں سارا کچھ کر دیتا ہوں تو یہ سب کیسے ہے اس لیے کہ میں خود سے محبت کرتا ہوں میں خود سے لاب کرتا ہوں مجھے اپنی قدر و قیمت کا پتہ ہے پتہ ہے میری میری ایک جو مجھے لگتا ہے سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ ایک بار میں سوچتا ہوں پھر میں پیچھے نہیں اٹھتا پھر میں کر دیتا ہوں تو زندگی میں آپ سوچو اور اس پر عمل کرو یار آپ کی زندگی کے فیصلے آپ نے کرنے کسی اور نے نہیں کرنے بڑی سمپل سی روٹین دی ہے میں نے آپ کو اگر آپ اس روٹین کو بھی نہیں فولو کر سکتے ہیں تو پھر میں کیا کہہ سکتا ہوں یو ایسے میں اس سے ٹف روٹین لوگ فولو کرتے ہیں باہر کی کنٹریز میں اس سے ٹف روٹین لوگ فولو کرتے ہیں اور ہم یہاں مسلمان کیا کر رہے ہیں آرہاں نہ دین کی سن رہے ہیں نہ دنیا کی سن رہے ہیں نا اپنے آپ کی سن رہے ہیں نہ کرو یار اسے اپنی زندگی برباد کر کے کچھ بھی نہیں ملنے والا اللہ تعالیٰ سے اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوڑ جاؤ آپ پتہ بھی نہیں چلے کا کب آپ زندگی کو جیت جاؤ گے آپ دیکھنا آپ کتنے بہتر سے بہترین ہو جاتے تو ویڈیو کا اتتا ہم یہی کرتے ہیں اپنا بہت خیار رکھی گا مجھے دعا ہمیں یاد رکھی آپ مل دیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹپک کے ساتھ السلام علیکم اللہ حافظ